بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیات اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے دستور پاکستان انیس سو تیتر کے آرٹیکل پانچ کی کہ شہریوں پر کچھ ذمہ داریاں کچھ فرائض آیت کیے گئے ہیں وہ کیا ہے ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی چونکہ ہر طرف حق مانگنے کی آواز ہوتی ہے اور فرائض کی ادائیگی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا آج کی ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہے اس لیے کہ ہر شخص کو اپنا فر سمجھنے کی ضرورت ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دستور پاکستان انیس سو تیتر کا آرٹیکل پانچ کہتا ہے کہ لائلیٹی ٹو دی سٹیٹ اینڈ او بیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لاؤ یعنی اس کے اندر اگر ہم جائزہ لے تو دو بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک لائلیٹی ٹو دی سٹیٹ یعنی مملکت سے وفاداری اور او بیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لاؤ اور دستور کتاب فرمانی یا دستور کی اطاعت اور قانون کی اطاعت یعنی دو چیزوں میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں ریاست سے وفاداری مملکت سے وفاداری نمبر ایک نمبر دو او بیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن یعنی آئین کی اطاعت دستور کی اطاعت اور اینڈ لاؤ اور تیسی چیز اس میں داخل کی گئی ہے قانون کی اطاعت اگر ہم اس کی ہیڈنگ کے بعد کلازز کی طرف جاتے ہیں تو کلاز بن یہ کہتی ہے لائلیٹی ٹو دی سٹیٹ اس بیسک ڈیوٹی آف ایوری سیٹیزن ریاست کی وفاداری ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہر شخص کا فرض ہے ریاست سے بیسک ڈیوٹی آف ایوری سیٹیزن ہے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریاست سے وفاداری مملکت سے وفاداری ہر شخص کا بنیادی فرض ہے بیسک ڈیوٹی ہے بیسک ڈیوٹی بنیادی فرض ہے اور اس کے بعد کلاز ٹو کی طرف اگر ہم جائیں تو اوبلیانس ٹو ڈی کانسٹیوشن اینڈ لاؤ اس انوائیولیبل اوبلیگیشن آف ایوری سیٹیزن یہ بیسک ڈیوٹی بنیادی چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے اندر انوائیولیبل اوبلیگیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ہمیں سمجھنے میں مدد دے گا کہ آئین کی تابداری اور قانون کی تابداری آئین کی اطاعت اور قانون کی اطاعت کس قدر ہمارے لیے اہم ہے تو اوبلیانس ٹو ڈی کانسٹیوشن اینڈ لاؤ اس دی انوائیولیبل اوبلیگیشن آف ایوری سیٹیزن آگے میں پڑھ دیتا ہوں ویئر ایور ہی می بھی ایڈ آف ایوری ایڈر پرسن فاردر ٹائم بینگ ویڈن پاکستان تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آئین کی تابداری اوبلیانس ٹو ڈی کانسٹیوشن آئین کی اطاعت اور لاؤ اور قانون کی اطاعت اس انوائیولیبل اوبلیگیشن اب اس انوائیولیبل اوبلیگیشن کا جو لفظ ہے یہ بڑا سمجھنے کے قابل ہے انوائیولیبل اوبلیگیشن کہتے ہیں ایسی ذمہ داری جس سے فرار ممکن نہ ہو جو حتمی ہو جو یقینی ہو جو واجب تعمیل ذمہ داری ہو یعنی اس سے فرار ممکن نہ ہو اس ذمہ داری سے آپ کسی طور جان نہیں چھوڑا سکتے ہیں جان چھوڑنے والی جان نہ چھوڑنے والی ذمہ داری یعنی ان ایوری کانڈیشن آپ نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے قانون کی اطاعت اور آئین کی اطاعت آئین کی اطاعت کرنا اور قانون کی اطاعت کرنا ایسی ذمہ داری ہے جس سے فرار ممکن نہ ہو واجب تعمیل ذمہ داری ہو تو یہ وہ چیز ہے کیا ہم اپنے گریبانوں میں جھاکیں ہمارے تمام ادارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھاکیں کیا ہم واقعی آئین کی ذمہ داری آئین کی اطاعت کر رہے ہیں کیا ہم قانون کی اطاعت کر رہے ہیں obedience to the constitution ہو رہی ہے inviolable obligation ہم پورا کر رہے ہیں یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں شہریوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آئین کی تابع فرمانی قانون کی تابع فرمانی آئین کی اطاعت قانون کی اطاعت ہم سب پر لازم ہے ہم سب پر فرض ہے ایسی ذمہ داری ہے جسے فرار ممکن نہیں ہے اور اب اگر کوئی شخص کونسا شہری کوئی شخص سبراہ کونسا شہری کونسا سیٹیزن بھائی اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کہیں بھی موجود ہو یعنی پاکستان کا شہری ہو پاکستان کے اندر کہیں پر بھی موجود ہو وہ جناب کراچی میں ہو وہ لاہور میں ہو وہ گلگت بلتستان میں ہو وہ پشاور میں ہو وہ کوئٹا میں ہو پاکستان کے کسی کون خدرے میں چھپا ہوا ہو وہ اس ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کر سکتا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون اور آئین کی عطاعت کرے اور اس کے بعد اگر کوئی شخص پاکستان کے اندر فیل وقت موجود ہو ایک شخص باہر سے آیا ہے تو وہ بھی پاکستان کے قوانین اور پاکستان کے آئین کی عطاعت کا ذمہ دارے گا یعنی پاک اب اس کے اندر ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہری سے کیا مراد کیا عام شہری آرڈینیری شہری سٹیزن نو نار تمام شہری اس کے اندر وزیر اعظم پاکستان بھی آتا ہے اس کے اندر چیف آفارمی سٹاپ بھی آتا ہے اس کے اندر ملک ریاستی اداروں کے سر براہان بھی آتے ہیں ان کے اندر تمام ڈی سی کمیشنر چیف سیکٹریز جو بیوروکریٹ ہیں جو سیاستدان ہیں جو صحافی ہیں عام آدمی سے لے کے صدر پاکستان تک شہری کی ڈیفینیشن میں تو وہ آتے ہی آتے ہیں اس لیے ان پر بھی آئینہ اور قانون کی اطاعت واجب ہے واجب تعمیل ذمہ داری کے طور پر وہ ان فرائز کی ادائیگی کریں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھا کہ تین چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے ایک تو ہم نے مملکت سے وفادہ رہنا ہے دوسرا ہم نے آئینہ اور قانون کی واجب تعمیل ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور یہ جو میسج ہے یہ عام شہریوں سے لے کر پاکستان کے جو وہ سپیشل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان تک بھی یہ میسج ہے کہ بھائی آئینہ اور قانون کی ذمہ داری جب تک آپ پوری طرح مکمل نہیں کریں گے آپ اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام نہیں کریں گے تب تک یہ پاکستان کا تقدیر یا پاکستان کا مقدر نہیں بدلا جا سکتا پاکستان کے مقدر کو تبدیل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم آئین کی اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو سمجھیں آئینی بنیادی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کی عطاعت ہم پہ واجب تعمیل ذمہ داری کے طور پہ ہے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل درامت شروع کر دیں تو شاید پاکستان کے اندر جو مسائل مزشنہ کئی سالوں سے جنم لے رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں بے سکونی کا سبب بنتے جا رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ جب ہر شخص اپنی اپنی حدود میں آ جائے گا کوئی دوسرے کی حدود کے اندر مداخلت نہیں کرے گا تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ جاتی جو دوسرے شخص کو کے حقوق کو متاثر کرے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ہائٹ ریزن پر بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص آئین سے بغاوت کرتا ہے آئین کو نہیں اپناتا ڈیس اوبیڈینس کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اس کے کیا کونسیکونسز ہوں گے یہاں پر یہ بات میں کہہ دوں کہ اگر کوئی شہری آئین پاکستان کی تابداری نہیں کرتا یا قانون کی تابداری نہیں کرتا اطاق نہیں کرتا تو پھر قوانین موجود ہیں ان کے مطابق ان پر لائیبیلیٹی جو ہے وہ کی جا سکتی آئیت کی جا سکتی ہے ایمپوز کی جا سکتی ہے وہ قانون کے مطابق ہوگی جو جو قوانین موجود ہوں گے ان کے مطابق پھر وہ پینلائز ہو جائیں گے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ